دیکھیں مصرح شاید اس سے بڑا ہے مصرح یہ ہے کہ آپ کی جتنی پولٹیکس ہے اگر آپ دیکھئے کافی عرصے سے میں دیکھ رہا ہوں بار بار اس کا ذکر بھی کر رہا ہوں یہ جا کے عدالتوں میں فس کے رہ گئی ہے اور جب عدالتیں سیاسی فیصلوں میں ملوث ہوں گی جب ملوث کی جائیں گی شاید ملوث غلط ہے لیکن جب وہ اس میں انوال ہوئیں گی تو لا محالہ اس میں کوئی شک نہیں ہوگا کہ وہ ان کے اوپر انگلیاں بھی اٹھیں گی آوازیں بھی اٹھیں گی ہر فیصلے کو کوئی جیسٹیفائی کرے گا کوئی سے خلاف جائے گا اول تو یہ ہے کہ جو ہماری جو پولٹیکس نے مچور ہونا تھا ہم اسے بہت بیشے رہ گئے اگر یہ مچور ہو جاتی تو بہت سارے ایسے مسائل تھے جو پارلیمنٹ میں اور ہمارے عوامی نمائندے مل کے حل کر سکتے تھے دوسری بہت بھی تریڈی ہماری یہ ہے کہ جن منتخب نمائندوں کو ہم نے جس کام کے لیے پھیجا ہے پت قسمتی سے وہ اپنا کام کرنے ہی پا رہے جو ہماری اجتماعی دانش جس سے ہمیں توقف ہے جس کی ہم بات کر رہے ہیں جس صاحب سولنگی صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ ملکوش چلائیں گے وہ اجتماعی دانش کا جو مظاہرہ ہے جو وہ دیکھنے میں آتا ہے اس سے بڑی تکلیف ہوتی انسان کو کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں میری ملک کے مستبل کے فیصلے کرنے ہیں وہ آپ کی قانون سازی دیکھ لیے کسی کی سے ہو رہی ہے پیشنے جاندیروں سے جس کی سے ہوئی ہے اس کو چھوڑ دیئے پیشنے جو بجٹ جس کی سے پاس ہوا ہے اس کو آپ دیکھ لیے یہ جو سارا کچھ جب آپ دیکھتے ہیں تو پھر آپ کو یہ بھی نظر آتا ہے جن لوگوں کا کام ہے ملک چلانا جب وہ خود ہی اپنا کام ٹھیک نہیں کر رہے تو پھر باقی لوگوں سے آپ کیا توقع کر سکتے ہیں آپ جب یہ سارے مسائل عدالت میں لے کے چلے جائیں گے عدالتیں اپنے فیصلے کریں گی ان فیصلوں کو ایلیمنٹ کرنے کے لیے کیسے ہوگا کام ہوگا وہ کیسے کیا جائے گا اس کے اوپر بڑا باضح ہے جو پیشنے دو سوائی سمجھوں کی بات کی گئی جب ان کو لٹکا کے ہم یہاں تک لے آئے ہیں اور اس کو ہم سمجھتے ہیں کوئی اس پر کوئی ایسی ناجائز بات نہیں ہوئی یہی حکومت تو اس کو جسٹیفائی بھی کر رہی تھی اب یہی حکومت کسی اور جو بیانے لے کے آئے جائے گی اس کو بھی جسٹیفائی کر دے گی اگر ہم نے آئین کو اسی طریقے سے اس میں اتنی زیادہ جو ہے لیسٹیسی لے کے آ جائیں گے پھر دیکھئے معاملات ملک کے ٹھیک نہیں چل سکیں گے ہمیں اس بارے میں بڑا باضح ہونا چاہیے جو آئین کے خالق تھے یا جن لوگ کا خیال تھا ان کو اگر آپ آج کا پاکستان دکھائیں گے اور جو آئین میں ترمیم کر کے جو اقوانین میں ترمیم کر کے جہاں ہم پہنچ چکے ہیں وہ شاید وہ خود بھی اس آئین کو معنی سے انکار کر دیں گے تو بدقسمتی ہماری یہ ہے اور اس بڑے سارے سسٹم میں ہمیں دیکھ کے ہی سوچنا پڑے گا کہ جو لوگ بھی ہمارے ہاں حکومت کے دعویدار ہیں جو پولیٹیشنز ہیں پولیٹیکل لیڈیشپ ہیں کیا وہ اتنی میچورٹی کا مظاہرہ کر پائی ہے یا وہ صرف اپنے ذاتی لیمٹیڈ مفادات کے خلاق خاطر ہی سب کچھ کر رہے ہیں قانون سازی بھی اسی خاطر ہو رہی ہے کیا اس سے پاکستان آگے جا سکتا ہے لیکن جنرل صاحب بات یہ ہے کہ ہم دیکھتے آئے سنتے آئے سب یہی کہہ رہے تھے پی ڈی ایم کے تمام رہنماں کے جی الیکشنز اپنے مکررہ وقت پر ہوں گے مکررہ وقت پر ہوں گے ایکشنز ڈیلے ہوتے ہیں جو کے نظر بھی آ رہے ہیں اس سے فائدہ کس کا ہے کس کو سوٹ کرتا ہے پاکستان کو تو سوٹ نہیں کرتا اس میں تو مجھے کوئی شک نہیں ہے سوٹ کس کو کرتا ہے اگر آپ دیکھتے ہیں پی ڈی ایم کی جو حالت ہے وہ جو حکومت کر کے ابھی واپس عوام میں جانے کی جاری کر رہی ہے وہ کیا لے کے جائے گی ان کے پاس ہے کہ عوام کو دینے کے لیے جس مہنگائی کا شکار ہے ہمارے عوام جو حالات ہیں آپ کے لاؤن آرڈر کے سیچویشن کے آپ نے کل ٹرین کا حادثہ دیکھا اللہ تعالی رحم فرمائے اس قدر شدید حادثہ تھا اور نگلٹ کیا تھی اس میں کہ جن کو آپ نے آئرن سٹیل پلیٹروں سے پٹنیوں کو جوڑنا تھا وہ لکڑی سے جوڑی ہوئی تھی اب اس کا کون ذمہ دار ہے اتنی جانے جو چلی گئیں اتنے حادثے ہوئے ہم نے کیا کیا اس دوران جب یہ ہو رہا تھا ہمارے وزیعظم ماشاءاللہ قصور میں بڑا ایک جلسہ کر رہے تھے تو آپ دیکھ رہے ہیں جو دیکھ رہے ہیں کیا ہے ہمارا عوام کا اور ہمارے جو اشرافیہ ہے جو حکومت ہے اس کا اس سسنے جو آپ یہ دیکھتے ہیں کہ الیکشن آپ کے کل ہوں چھ مینے بعد ہوں دس سال بعد ہوں اس سے فرق نہیں پڑے گا فرق اس سے پڑے گا کہ جب آپ صحیح نمائن دے صحیح اپنے اپنی ذات سے اٹھ کر سوچنے کی بات کرنے والے ہوں گے کام کرنے والے ہوں گے تو یہ بات ہوگی برنا اگر ہی لوگوں لے کے آنا ہے تو پھر رہیں نہ رہیں مجھے ذاتی طور پر کوئی فرق نہیں پڑے جنرل صاحب آپ کے خیال میں ان میں سے کوئی آپ کو نگران وزیعظم نظر آ رہا ہے آپ نے پہلے بھی کہا تھا کہ نگران وزیعظم بھی پتہ نہیں آتا یا نہیں آتا تو اس کی ذرا تھوڑی سی ڈیٹریل صاحب شیئر کریں گے دیکھیں ایک لطیفہ چل رہا ہے یہ سوشل میڈیا پہ کہ اسلام آباد تقریباً سو سے زیادہ مرد حضرات ہیں جو نگران وزیعظم بننے کی اپلیکیشن لے کے پھر رہے ہیں خواتین اس کے علاوہ ہیں ایک اور لطیفہ میں آپ کو اس نہ دوں پاکستان کا سینسز جو ابھی اگلے دن اپروب ہوا ہے کراچی میں جس دن یہ پہلے رپورٹ آئی تھی اس سے لے کے آج تک ری کاؤنٹیں کرتے کرتے اس وقت تقریباً کوئی آٹھ کلوڑ ووٹرز زیادہ بڑھ گئے ہیں آٹھ کلوڑ کے بعد ہی بڑھ گئی ہے آٹھ کلوڑ میں کہہ رہاں تقریباً ساڑھے سات اس قسم کے فگر ہے جس سے وہاں پہ سارے سینسز کا جنتیجہ وہ ایلوٹ ہوکے رہ گئے ہیں چکتا یوں ہے کہ زیرو تو انڈیا نے یاد کیا تھا میس جس کا ہم ذاوے دار تھے ہمیں ابھی تک میس ہی ہمارا صحیح نہیں ہے کوئی تین کاؤنٹس ہو چکے ہیں ابھی تک وہاں پہ اور اس کے بعد بھی ابھی تک شاید فائنل نہیں ہو یہ آپ کے سینسز بھی چیلنج ہو جائے گا اس لیے چیلنج ہو جائے گا کہ دو صوبہ ہمیں جو نمائندہ حکومت ہے وہ نہیں ہے پلنگی صاحب اگر دن میں بات کر رہے تھے بلکہ صحیح کر رہے تھے کہ جو سی سی آئی ہے وہ تو جو آپ کی لیکٹریٹس پر انڈیڈے ہو وہ ہونے چاہیے نا وہاں بھی دو پہ نہیں تھے یہ بہرحال جو بھی ہوگا یہ دیکھیں جو نام ابھی سامنے آ رہے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ سارے نام ان میں سے شاید ہی کوئی وہاں تک پہنچتا کہ مقدوم صاحب بہت بدست آدمی ہیں لیکن ان کا بہت سٹرانگ لینکیج ہے پیز پارٹی کے ساتھ اس لیے وہ اسی کوالیفائی نہیں کریں گے کیونکہ ان کو میرے خیال ہے ایسے کانٹرو ویٹ رکھا گیا ہے اگر مون لیگ کچھ نام دے گی تو ساتھ یہ نام آ جائے گا لیکن شاید نام پہلے ہی فائنل ہو چکے ہیں دبائی میں اتنی ملاقاتیں ہوئی ہیں اس لیے ہوئی ہیں نام فائنل کرنے کے لیے اور باقی جہاں سے اور انٹرپورٹ لینے چاہیے وہ میں آخر مل گئی ہے تو نام تو آ جائے گا اگر نکان بزیر آزم کا آپ کے لیے لیکن ہم سے کرنا کیا چاہتے ہیں مسئلہ میرے صرف اتنا ہے میں جائے آج تک ہی سمجھ نہیں آئی کہ ہم اس سٹیج تک پہنچے کیسے ہیں کہ ہمیں یہ بھی اعتماد نہیں ہے دیکھیں بھارت میں ہو رہے ہیں الیکشنز وہاں پہ تو کوئی اس قسم کا سیٹ اپ نہیں ہے وہاں پہ بھی نگران حکومت ہی نہیں ہوتی وہاں پہ وہاں پہ اس قدس زیادہ آپس میں اختلافات ہیں اس کی حردی کوئی نہیں ہے اس کے بعد جو وہاں پہ نگران حکومت کا کوئی ایسا روائی نہیں ہے ہم نے اپنے آپ کو خود یہاں پر لے کے آئے ہیں اس لیے نگران حکومت جو بھی مرضی بن جائے میں آپ کو لکھے دیتا ہوں آج جو مرضی لے کے آ جائیں آپ یہاں پہ فرشتہ بٹھا دیں گے وہ بھی کنٹروورشن ہو جائے گا یہ الیکشن جو مرضی کرا لے اس کو ایک کنٹروورشن ہوگے آپ کے اس لیے کنٹروورشن ہوگے کہ ہم نے سارا سسٹم اس کو کنٹروورشن ہے چاہے وہ آپ کی سپیم کورٹ ہے چاہے آپ کا الیکشن کمیشن ہے جو لوگ اس سارے سسٹم میں کسی دی کسی دی کسی دی نوال ہوں گے سب کتھ ہم نے کنٹروورشن کر دیا لیکن جنرل صاحب سب تو یہی کہہ رہے تھے کہ ایک ہی حال ہے تمام مسائل کا وہ ہیں الیکشن اور آپ کہہ رہے ہیں الیکشن بھی کنٹروورشن ہونے جا رہے ہیں دیکھئے الیکشن تو بگننگ ہونے تھا الیکشن is not the ultimate solution الیکشن سلوشن کا بگننگ ہوتا ہے اس کے بعد جو حالات ہیں کیسے ہوں گے وہ اگر آپ پہلے سے بل کے بیٹھ کے فیصلہ نہیں کریں گے ہم نے آج تک کبھی ہم بات تو کرتے رہے نا کہ ہمیں مساق جمہوریت چاہیے مساق ایکنومکس چاہیے مساق پاکستان کی بات نہیں کر دیں ہم لوگ کہ چند چیزوں کو اگر ہم پہلے فیصلہ کر کے بیٹھ جائیں جو انوائبل ہوں ایک تمہارے کنسٹوشن ہے اس کو بھی ہم نے اتنی رچک دے دیا ایک اس میں سے بہت کچھ شرم چیزیں نکال کے لے آتے ہیں دوسرے چند ایک ایسے معاملات ہیں پاکستان کے جس کے بارے میں کسی کو دیکھئے بھارت کی ترقی کا ایک راز یہ ہے منمون سنگھ کو لے کے آئی کانگریس بی جے پی نے ان کی پالیسی کو ساتھ جائی رکھا دوبارہ حکوم ہوتا ہے وہ پالیسی جلتی رہی آئی آج تک ان کی وہ پالیسی چین نہیں ہوئی نمبر ٹو ان کی سیاست میں لوکل لیول پر جو مرضی ہو جائے نیشنل لیول پر اس قدر زیادہ ہنگامہ آرائی نہیں ہوتی ان کی جس طرح ہمارے ہاں چل رہی ہے اور ہم جس طرح سے ایک دوسری کے پیچھے ڈنا لے کے پڑ جاتے ہیں وہ اس کے سن کو کام نہیں ہو رہا وہاں پہ ان کے آپس میں اختلافات بے حساب ہیں وہاں پہ ایک بات پہ انہوں نے اتفاق کر لیا ہے کہ اس کو ہندو ریاسب بنانا ہے اور جو رانہ صاحب جس طرح بشارہ کر رہے تھے اب جو ان کے اندرونی حالات ہیں اس کے تحت میں لگتا یوں ہے کہ مودی صاحب کو پھر کچھ اس قسم کا ایک ہنگامہ چاہیے جس سے وہ اپنے آپ کو دوبارہ ایک سٹرانگ پلٹیکل لیڈشپ کے طور پر سامنے رکھیں اور جو ان کی اسٹیبلشمنٹ ہے خاص طور پر اور جو برحمل زیمرزم ہے وہ مودی صاحب کے پیچھے ہیں اس لئے شاید یہ کا اور ہنگامہ ہو جائے